پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاؤ لیسنس ہے یہاں پر بیروزگاری ہے مہنگائی ہے کسی کا کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے قوم اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤنوٹس مولانا اکبر چترالی نے قوم اسمبلی میں معاملہ اٹھایا کہ لیبیا سے یونان جاتے ہوئے تین سو دس پاکستانی دریاں میں ڈوب کر جاں باکھو گئے یونان میں حاظت سے کشگار ہونے والی کشتی میں سوار تین تالیس افراد کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ان میں سے دو افراد کو زندہ بھی بچایا گیا ہے دیگر لوگوں کو نظر آئے نمسکار دوستو جہن دوستو چھپ کر کے لیبیا سے یونان جا رہے تین سو دس پاکستانیوں کی موت ہو چکی ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالت ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا ہے یہاں کارڑے کہ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ جیسے بھی ہو پیسے نکر رہے ہیں بینا بیجا بینا پاسپورٹ کے پاکستان سے لوگ چھپکے سے بھاگ جاتے ہوئے اس سے پہلے بھی ایک ناو پلٹس نے اسے کئی پاکستانیوں کی موت ہو گئی تھی اب کی بار پھر سے پاکستانیوں کی موت ہو گئی جس پر پاکستانی میڈیا اپنی ہی سرکار اوپر جمکہ سوالات کھڑا کر رہا ہے لیکن پاکستان کے حالات اتنے زیادہ بھی قابو ہو چکی ہے تو ان حالات میں لوگ مختلف ذریعے اختیار کرتے ہیں اللیگلی کشتیوں میں بیٹھتے ہیں ایجنٹس کو پیسے دیتے ہیں اور فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک علمناک واقعہ ہوا ہے یونان کے نزدیک جہاں پر ایک کشتی ایک بیری جہاز چھوٹا ڈوبا ہے جس میں سات سو پچاس افراد سوار تھے لیکن اس میں اب تک اسی کے قریب جو اموات ہیں اس کی تصدیق ہو چکی اور اس میں پاکستانی بھی ہیں تو میں وہ جو ان کے گھر والے ہیں اور وہ یہ جو لوگ کیوں جا رہے تھے اور یہاں پر جو صورتحال ہے ایک بہت بڑی اپیٹائٹ ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر جو بیرون ملک بھیجنے والے جو ایجنٹس ہیں ان کے اس وقت کاروبار جو ہیں وہ چمکے ہوئے ہیں اور جو کمپنیاں پاسپورٹس جمع کرتی ہیں امبیسیز کے بحاف پر جیریز ایک بڑا نام ہے آپ جائیں وہاں پر تو جہاں پر ان کا آفیس ہے اس کے سامنے آپ کو پارکنگ نہیں ملتی اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر وقت ایک جلسے کسی کیفیت ہے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں پاکستان یہاں پر نہ ان کی عزت محفوظ ہے نہ ان کا کاروبار محفوظ ہے نہ ان کی اولادیں محفوظ ہیں نہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے لوگ عدالتوں سے زمانت کرا کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی پولٹیکل ایکٹیویسٹ کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور کوئی آپ کی دادرسی نہیں ہے ایک ایسی لالسنس ہے اس حکومت نے تو وہ جو پورے جو ریکارڈ ہے ماضی کے وہ توڑ دی ہیں ایون ڈیورنگ جو مارشاللہ ریجیمز میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے بھتیجے داماد بھانجے کو پکڑ کے لے جائیں ابھی تو بس پکڑ کے لے جائیں گے سیون ایٹیے لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں آپ کوئی آپ کی دادرسی نہیں ہوگی اور پولیس پیسے مانگتی ہے یعنی آپ کو کوئی کھانا بھی اپنے کسی آپ نے بندے کو دینا ہے جو جیل میں یعنی حوالات میں ہے تو پیسے اس کے مانگتے ہیں اور گاڑیوں میں بٹھا کے لائیں گے دھوپ میں کھڑا کر دیں گے جب عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے برحال یہ ایک سیچویشن جس میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایک اپنا جون سے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں یہ الیکشن کروائیں یہ چیزیں پہلے کریں یہ ضروری ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کوئی بات کبھی کہیں پہ کی جائے سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ نے جو بات کینا ہے الیکشن ضروری ہے ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا نہیں کرنا پاکستان کو چلاک ہون رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کسی بندے سے پوچھ کے دیکھنے کسی کو نہیں پتا ہوگا پہلے الیکشن کروائیں جب بھی آپ نے کروانا ہے میں نے آپ کو کہتا آپ جب کروائیں الیکشن کے جو کنمنس کرسکتے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا پرفارم کریں گے ہر بندہ خود با خود دیکھے گا ہر پاکستانی آپ کو سرائے گا ہر پاکستانی دنیا کا کوئی بھی نالیج رکھنے والا یا اویرنیس رکھنے والا یا سچ کو ایکسپٹ کرنے والا انسان ہوگا اگر کہیں پہ سچ ہوگا اسے اپریشیٹ کرے گا بلاول پٹو صاحب کی بات کریں آپ یہ بتائیں جب سے وہ گورمنٹ میں آئے ہیں یا جب سے فورن منسٹر بنے ہیں کوئی ایک اچھیومنٹ ان کی اگر بتا دیں آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ کسی آپ نے اچھیومنٹ کا کہا ہے نا اچھیومنٹ ان کی یہ ہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سیاسی طور پر زندہ ہو گئے ہیں نا ٹھیک ہے نا کہ آہ بوٹو صاحب انفورٹنٹلی وہ کسی بھی چیز کا شکار ہوئے وہ چلے گے انفورٹنٹلی بینظیر محترمہ وہ چلیں گے شہید ہو گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ان کی فیملی کو دیکھا جانا زرداری صاحب نے آ کے نا کچھ غلط کیا تھا اپنی پارٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اگر آپ پولٹیکلی زندہ ہو گئے ہیں لیکن اسے مجھے کیا فائدہ ہوا اسے آپ کو کیا فائدہ ہوا اسے تو فائدہ ہوا ان کی پارٹی کو میں کہتا ہوں پاکستان کو فائدہ ہو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہو وہ امیج کیا بلاول صاحب نے بہتر کار پا رہے ہیں وہ اگر جن کنٹریز پہ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں بڑے لیول کے مطلب جو سٹیبل کنٹری ہیں دیویلپ کنٹریز ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں آپ کے خیال سے کبھی یو ایس کا کوئی وفد آیا ہو کبھی ریشیہ کا کوئی وفد آیا ہو یہاں پہ یہاں پہ آ کے انہوں نے میٹنگ کی ہو کچھ ہوگا تو نظر آجے گا ایسا کچھ نہیں ابھی ہے ٹھیک ہے بات وہی ہے پھر دوبارہ آپس میں بیٹھ کے ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کس کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے لیے یہاں پہ تو اپنے آپ کو انہوں نے ایسی طور پر زندہ رکھا ہے اور وہ ہی کر رہے ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اکبر کنٹری ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو بہت اچھی ایک بات کر دوں برداشت کا لی جائے گا سویڈن میں لوگ ہمیں پتہ کہتے ہیں سنے کہ پاکی یو بلانگ ٹوے بیک ورنیشن میڈ ورنیشن ہاں وہ ایسے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں سنے میڈی بات سنے سلی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام ہے کہ آپ کی چھبیس کروڑ عوام میں وہ باپ بیٹا کریمنل نہیں ملے جنہوں کو جنہوں نے آپ پرائیمنٹ سے برانا تھا چیز بنانا تھا کیا آپ پڑے لکھے لوگ نہیں چھبیس کروڑ عوام میں وہ اسی لیے مل کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص سے پانچ سال عشتہاری مجرم رہا ہے اس کو لا کر اپنے دودھ کی رکھالی کے بلہ بٹھا دیا ہے تو کیسے ہوگا ہاں فارن کنٹری میں رہ کیا ہیں رہ کی نہیں ہے میری وہاں پر ملکات جاری رہتے ہیں مجھے وہاں پر میرے لائٹر وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا اس سے کام اور کیا سوچتے ہیں پاکستان مطلب یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے بارے میں دوسرے کنٹریز انگلینkkے لوگ ی요یس کے لوگ میرے پاکستان کے بارے میں اپنا کے نام لیتے ہیں سودیا کے لوگ انڈیا کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں پاکستان نے پیسے بیٹے ہیں زرب آبادل بیٹے ہیں تو تو سی حاتوں میں نہیں ہے وہ کرپٹ آتوں میں ہے کرپٹ حکمرانوں کے حاتوں میں ہے بات ہو ہی کہ جی اگر اچھے حکمران ہوگے اماندہ دیندہ حکمران ہوگے تو یقینا کچھ شک نہیں آپ کو بتاؤں آپ نے بات کی ہے تھری پائنٹ سیون بلین ریمیٹنس جو سے اس سال کم ہوئی ہے پاکستان میں اس کا ملک ہے لوگ پیسہ نہیں بیجنا چاہے ہیں میں وہی اسی ٹاکوے پہ آ رہا ہوں میرے پیارے صدا دے ہو کہ جناب جب تک اچھے حکمران نہیں ہوگا جو انہوں حکمران کا عوام میں وہ نہیں ہوگی کہہ کہتے ہیں بنیاد جرے نہیں ہوگی وہ کبھی بھی ان کو باہر کے لوگ کبھی نہیں بیجیں گے امداد کیوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری امداد جو کہ اسی غیر محفوظ آتھے میں جاری کروٹھا تو میں جاری ہے اس میں بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ٹرسٹ میں لیں دوسرے آور سیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں وہ انہیں بتائیں کہ بھائی جو ایشوز ہیں ہم مل کے سالو کرتے ہیں اس کے بجائے خواجہ عاصف جو کہ ہماری سیم منیسٹر نے انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دے دی ہے یہ جو آور سیز ہیں یہ بے شرم ہیں انہیں پاکستان سے پیار ہی نہیں ہے یہ بات غلط ان کو پاکستان سے پیار ہے جس کی مثال یہ تھے کہ عمران ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ پیسے بجھے لوگ کھر وہ ڈالر بیج دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ صادق اور مین شخص ہے ٹھیک ہے ان کو ان پر اعتبار نہیں ہے صادق امین ہونے پر تو پھر وہ کیسے بیجیں گے میری بات سنیں آپ جاتے ہیں باہر میں جاتا ہوں باہر جا کے محینت کرتا ہوں دالر کماتا اگلی دفعہ بیجنے کا دل نہیں کرے گا مجھے یہ بتائیں بڑی دکھ کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان جس کنڈیشن میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں لیکن دنیا ٹکنالوجی کی طرف جاری ہے انڈیا کی بات کریں کتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے وہ یہ اچھی بات ہے اچیومنٹ وہ کر رہا ہے ہم یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم سیکھ کیوں نہیں لیتے ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہمیں ہمیشہ دشمنی کیوں نظر آئی ہے سر بات دشمنی کی نہیں ہے بات ہے اپنی ذات اپنے گرے بان میں جانگنے کی ہم جب تا اپنی ذات اپنے گھر کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے اپنی گلتی کو نہیں مانیں گے نہیں اس وقت سٹیبلیٹری نہیں آئے گی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں وہ جے بولے نا جو انڈیا کا منیسٹر ہے دیلوے کا وہ گھر سے اپنا کھانا لے کر جاتا ہے وہ خدر کا کرتا پہنتا ہے چپل پہنتا ہے تو آج وہ اربون پہ کماری ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کی نیتیں اچھی ہیں اور ایک اور بات سن لیں اچھا آپ نے ان کے منیسٹر کی بات کی تو ادھر سے مجھے یاد آیا نائنٹین فورٹی سیون میں ریلوے کا سسٹم تو ایک تھا اسے ہی ڈوائیڈ کیا گیا نا آج ہمارا خسارے میں اور وہ بزنس ہمارے ہیں دنیا کے ٹاپ ریلوے سسٹم میں ان کا آ رہا ہے اچھا سن لیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حکمران جو نیک نیت ہیں ہمارے حکمران جو بد نیتی پر کام کرتے ہیں کہ وہ کہہ کرتے ہیں نا ایک اصول ہے کہ من حرامی ہوئی تاں دا ٹیر ہمارے مانے میں حرام چھوپے ہوئے ہیں جب تک ہماری نیتی اچھی نہیں ہوگی ہمارے حکمران اچھے نہیں ہوگے اور ایمان صادق اور مین لوگ نہیں آئیں گے ایسے بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور باہر کے لوگ اپنے سوال کے باہر کے لوگ کیوں نہیں بیج رہے کہ جب تک یہاں پہ اچھے لوگ آئیں گے پاک لوگ آئیں گے اچھی کبینہ آئے گی اور تو پھر جا کے وہ بیجیں گے تو دوستو پاکستانی سرکار اپنے لوگوں کو روجگار نہیں دے پا رہی یہی کارڑے کی پاکستان سے عادی تر لوگ ترنت ہی پاکستان کو چھوڑ کر کے بھاگنا چاہتے تو دوسری طرح پاکستان کا ایک آنمی کریسس بھی اپنے اروچ پر ہے کیونکہ پاکستان کے حالات کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی بھیک نہیں مر رہے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ لگاتا اور مڈ رہا ہے تب ہی تو پاکستان سے کوئی پاکستان سے ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے پاکستانی کئی بار ایسے ہی ناو پلٹنے سے ڈوب ڈوب کر کے مر گئے ہیں کیونکہ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ لیبیا سے یونان جا رہی ناو میں کم آٹھ سو لوگ سوار تھے جس میں سے تین سو سے ادھک پاکستانی سے اور وہ ڈوب کر مر چکے ہیں پاکستان اس وقت کافی برے دور سے گجر رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کے ایک وان میں خالات بہت ہی زیادہ برے ہیں تو دوسری طرف پاکستان کے پولٹیکل کرائسس کافی اروچ پر ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے خالات ایسے بنا دی ہیں کہ لوگ کوئی بھی پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا ہے ہر ایک کسی کو جبردستی اٹھا لیا جاتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئر کریں اگر آپ چینل پر انہیں تو چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں